گردوارہ صاحب کیا ہے یہ اٹھارہ سو اٹھانوے کا بناؤ رو ہے اٹھارہ سو اٹھانوے اور اس کا پہلا عدد جنہوں نے گردوارہ صاحب بنایا تھا سردار سالی گھرانگی وہ ایران سے آئے تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ گردوارہ دیر کی اس استان پر جب نانمتہ سے یہاں آئے تو یہاں پر کچھ دیر کے لیے انہوں نے اٹھرام کیا تھا اور اٹھارہ سو اٹھانوے سے گردوارہ نرمی تھا اور انیس سو اکتیس میں گردوارہ صاحب کی پہلا گردوارہ صاحب اتر پردیش میں جس کی ریسٹریشن ریسٹار اب سوسائیڈیز میں ہوئی انیس سو اکتیس میں میں اس گردوارہ صاحب کا اٹھرام کی پہلا گردوارہ سو اٹھانوے سے ادھاکشوں اور آج مجھے ادھٹ بنی ہوئے انتیس سال ہو گئے ہیں یہ گردوارہ جو سو اٹھارہ سو اٹھانوے میں بنا تھا یہ کافی اوپر تھا سنگت کو جانے میں بزرگ خاص کر کے بزرگ سنگت کو جانے میں بڑی آسردہ ہوتی تھی بزرگوں کی صورتہ کو دیکھتے ہوئے یہ گردوارہ صاحب کو نیچے میرمان کر آیا گیا اور دوہزار تیرہ میں یہ گردوارہ صاحب پھر نیچے آ گیا کہ اس میں بزرگوں کو کافی آرام ہے اور پرگام دیکھنے میں آنے آ جانے آنا میں کافی سودہ ہوتی ہے کوئی بہنی پرشانی نہیں ہوتی ہے اور اور کیا پیٹوارہ صاحب دیش میں سب سے بڑی سنگھ سوا گردوارہ ناکھیں ڈھولا ہے جس کا رسلیشن پاکستان ہندوستان کے بٹوارے سے پہلے یعنی انہی سو اکتیس میں اس کا رسلیشن میں رسلیشن ہو رہا تھا میں اس گردوارہ صاحب کا ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے لمبے سمیں تک کسی بھی سنگھ سوا میں کوئی اتنے سال تک دھیکھ نہیں رہا جسے مکھ سیوہدار بولتے ہیں مکھ سیوہدار نہیں رہا میں یہاں پر کچھ لیے انتیس میں انہی سو بچانے سے لے کے آج تک میں اس کا دھیکھ ہوں اور اب کیونکہ میرا سواس میں یہ آوستہ پچاسیوں سال میں یہ چل رہا ہے میرا سواس بہت اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ گردوارہ اچھے انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے وہ گردوارہ کو سب دھنگ سے چلائیں اور میں جو بھی سیوہ کا کام ہوگا وہ میں یہاں کرتا رہوں گا میں کوئی بد نہیں لوں گا کسی پرکار کا کوئی بد نہیں لوں گا کیونکہ میں اس کی سیوہ ضرور کرتا روں گا کیونکہ ہم نے سیوہ دروہ کی کرنی ہے ہم نے کسی عدیب کیا کسی پرابندر کا سیوہ دار سیوہ میں نہیں کرنی ہے اس لیے جب تک میں جندہ رہوں گا یہ گدارہ میری جان ہے اور اس کی سیوہ میری آتما ہے اس لئے جب تک میں جندہ رہوں گا میرے گھر کے بغل میں ہے اس کی میں سیوہ کرتا رہوں گا اور میں اس بیٹ میں چناوک رہا کر کے میں چاہتا ہوں کہ کسی یوگ گھرکتی جہات میں کسی در ہو اور جو چنگت کی مذہب ہے وہ سیوہ کر سکتا ہو ایسے آدمیوں کو آ کر کے ادھر شور اس کا برمتکی دھانٹے کو سمالنے چھلی بچوں کی تعداد بھوک بڑی ہے بچوں کا بردل بہت اچھے آ رہے ہیں وہ یہاں ہی نہیں ہیں چیل گود میں بھی ہمارے بجیالے کو خاص کر کے جوڈو کوراٹر میں اتر پردیش میں ہمارے بچوں کو کئی گولڈ میڈل مل چکے ہیں یہ خالصہ اینٹر کالیج یہ انیس سو کیون میں انیس سو کیون میں یہ پہلے خالصہ ہائرس کنڈری سکول ہوتا تھا یعنی یہ آٹھ بھی کلاس تک ہوتا تھا بعد میں پھر یہ خالصہ ہائرس کنڈری سکول یہ انٹرمیٹی کے پھر ہائی سکول بنا اس کے بعد پھر انٹرمیٹ اس کو اسٹیٹس ملا ہے اور اب یہ انٹرمیٹ کا اسٹیٹس اس کے پاس ہے اور یہاں پر شکشہ کے علاوہ بھی کھیل گوز میں بھی ہمارے پاس ایسے یوگ نیچر ہیں جو بچوں کو جوڈو کوراٹر اور اور بھی کھیل گوز میں وہ روچی دلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو پھردیش کے اندر ہول میڈل سیلور میڈل جوڈو کوراٹر میں مل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا آپ کو چاہوں گا کہ ہمارے مانری مقمنٹری مہدین نے ایک بچے کو ایک لڑھ رڈے گا پوش کر دیا اور ایک بچے کو پچاس داروں پاک پوش کر دیا جس کو گول میڈل ملک 누가 پوش کر دیا جس کو سیلور میڈل ملک結果 ملک اس کو پچاس داروں پاک پوش کر دیا اور ہماری مہمہ اسپردیش کے مہمہم مہدیہ نے اپنے راج بھون میں بچوں کو بلا کر کے وہاں ان بچوں کو سمانت کیا اور مجھے بھی ساتھ میں سمانت کیا تو میں اسی کال سینٹر کالی کو کال سینٹر بگری کالی بنا دیتا ہے اچھا آپ جو ہیں